وَلَا قُوَتَ إِلَّا قِاللَّهِ اللَّعَلِيِّ اللَّعَظِيمِ اسْلُحَ اللَّهُ نِعْمَ الْحَكِيمِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ اعْبُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعِيمِ الْقَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَبْدِ شْرَحْ لِي صُغْرِي وَيَسْرُ لِي أَمْرِي بَحَلُ الْغُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقُ قَوْلِي وَلَحَمْدُ الْلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْبَاكِينَ عَلَى السَّيَّدِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي بَكَدَّهُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءَ وَنَاحَتْ وَعَلَى أَبِهِ عَلِهِ الْمُرْتَضَى وَأُمِّهِ سَيَّدَةِ النِّسَاءِ وَأَفِيهِ أَخِلْ عِلْمِ وَالْغَفَا وَبَخِيَّةِ الْأَئِمَّةِ الْخُدَاءِ وَأَنْصَارِهِ الْمُرَوَّلِينَ بِالْدِمَاءِ وَسَائِرِ الْمُسْتَشْهَدِينَ فِي أَرْضِ كَرْبَلَا وَاللَّعْمَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى قَادِلِيهِ الْأَعْدَاءَ وَظَالِمِيهِ الْأَشْقِيَاءَ ما دعم الصبح والمساء ما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم فهو أصدق الصالقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم يُرِيدُنا لِيُطْفِرُونُ رَاللَّهِ بِأَفْوَاہِهِمْ وَاللَّهُ مُطِمْ وَنُورِهِ وَلَوْهُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ایک اور سرحاتی جیدتا ہے ازیزانِ اقرامی یہ پہلا اتفاق ہے کہ رب کریم نے توفیق بخشی کہ آپ جیسے باقیزہ قلوب مؤمنین کے درمیان تعلیماتِ قرآن اور اہلِ ویدِ اتھار علیہم السلام بیان کر سکھوں اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا ہے انہیں انشاءاللہ آیات ربائیات اور تاریخ کی روشنی میں بیان کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی اس امید کے ساتھ کہ ہمارا اور آپ کا ہمارا اور مجالس میں شرکت کرنا ان تذکروں کو سننا فرزند زہرہ حسین دوران قضرت حجت ابن الحسن الاسکری کے سخور میں تعجیل کا سبب کرات پائے گا انشاءاللہ تعالی میں بھی گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں افسر قضلواش افسر لکھنوی ان کے چار مصرے تاکہ یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ مجالس یعظہ کا مقصد کیا ہے فرش یعظہ کیوں بچھائی جاتی ہے شہدائے کربلا کا تذکرہ ہم سے کیا مطاربہ کرتا ہے کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے ختیم ممر پر آنے کے بعد کن باتوں کو بیان کرے اور سابعین کن باتوں کو سنیں اور کن باتوں کو ان سے چاہا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نے گیسوے تہذیب بھی سوارے ہیں ہمیں نے گیسوے تہذیب بھی سوارے ہیں فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں ہمیں نے گیسوے تہذیب بھی سوارے ہیں فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں ہمیں نے علم وعدب کو حیات بخشی ہے یہ مجلسے نہیں تہذیب کے ہدارے ہیں مصباح الخدا مادنِ صدق و صفا مصدرِ اخلاص و وفا چہرے اسلام کی زیاد فرزندِ مصطفیٰ دلوندِ مرتضیٰ نورِ نظرِ فاطمتِ زہرہ سید الشفدہ حضرتِ عباد اللہِ حسین علیہ السلام کی یاد پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے مالک کرم یہ ہماری زندگی کا ایسا مورد کیس میں بھی ہم تذکرہ کر سکیں سید الشفدہ کا انشاءاللہ ہی مجالیس میں جو چند راتوں میں آپ کے درمیان رہنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں ہر روز ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سید الشفدہ سے مطال لے کربلا سے مطال لے ازاداری سے مطال لے تاکہ ہم ان احادیث کو سن کر اپنے وجود کو ان نورانی کلمات سے بابرکت بنا سکیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک مسئلہ شریعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور کچھ دیر گفتگو کی جائے وہ تو قرآن کریم کے سلسلے صادقیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا امام سادق نے فرمایا اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہم جیتنا ناز کرے اپنے اوپر کہ ہم عاشق حسیر بن علی ہیں وہ کم ہے مولا امام سادق نے فرمایا پروردگار جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے یہ ارادہ ہمارا اور آپ جیسا ارادہ نہیں کہ ہمیں نماز پڑھ لیں گے ہمارا ارادہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دیں گے نہیں ارادہ پروردگار کن فیقون کی منزل میں ہے پروردگار جب کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈان دیتا ہے اور اس کے بعد روایت کا دوسرا حصہ پروردگار جس کے لئے برائی چاہتا ہے اس کے دل میں بغز حسین ڈال دیا کرتا ہے ہم اور آپ محبت حسین ابن علی ہیں یہ محبت پر قرار رہے آپ پہنچیے سرزمین آشقان کربلہ مولا جہاں لاکھوں کی تعداد میں آشقان سیدو شہدہ دنیا کے گوشو کنار سے آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں جب ہسائی کرتے ہیں دامن مراد بھر کر واپس جاتے ہیں مسئلہ شریعہ آج کا سنگلیجئے ایک سوال ہوتا ہے چونکہ ہمارا موضوع گفتگو ہے کربلہ اور انتظار ہمیں اپنے سماج کو ایک مہدبی سماج بنانا ہوگا ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے کے ذریعے پروردگار خود وقت کے امام کو اجازت دہا اب جاؤ اور پسکر آن پہنچا ہے توجہ کیجئے گا انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس مسئلے کی مزید وضاحت ہوگی خود روایات کی روشنی میں سوال دریافت کیا گیا مراجع سے کہ اگر کسی میلس میں تبرک تخصیم ہو رہا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تبرک کس پیسے سے مہیا کیا گیا کیا اس کا خمس نکالا گیا تھا یا نہیں نکالا گیا تھا ایسی صورت میں تبرک کا کیا کیا جائے کھایا جائے کھایا جائے کہ نہ لیا جائے مشتبہ ہے وہ تبرک اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو نظرانہ پیش کرنا ہے جو تبرک پیش کرنا ہے جو نیاز پیش کرنی ہے جو ان کی راہ میں خرج کرنا ہے وہ خالص مال درکار ہے وہ ایسا مال کہ جس میں کسی قسم کے کوئی شبہہ نہ پائے جائے کوئی مشتبہ چیز موجود نہ وہ انشاءاللہ روایت پیش کرنے آپ کی خدمت میں کہ جب امام کی خدمت میں رکوع میں شریعہ آتی تھی تو امام کس انداز سے اس مال کو الگ کر دیا کرتے تھے جو حرام ہوا کرتا تھا تو کیا کیا جائے معلوم نہیں ہے صرف شک ہے کہ اس کا خمس نکلا یا نہیں نکلا ہے مراجعہ نے کہا کہ ایسی صورت میں چونکہ صرف شک ہے لہٰذا شک پر بینا نہ رکھی جائے انسان کھا لے اس طور پر رکوع استعمال کر لے لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ولایتِ پروردگار کہ آلہ مرتبے پر فائز ہو تو اسے اس مشتبہ حمال سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں راہ حیلی راہ حیلی تو عزیز آنگرامی قرآن کریم پروردگار کی وہ پاکیزہ کتاب کہ ذاکر کتاب وہ لا بے بفی اس میں شک و شک ہے کہ کوئی منجائش نہیں ایسی کتاب کہ لَوْ اَنزَرْنَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَعَيْتُهُ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جائے قرآن تو پہاڑ بھی خوفِ خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائے ایسی کتاب جو چودہ ستیوں سے عالم انسانیت کے سامنے چیرنج بنی ہوئی ہے قُلْ اے میرے حبیب کہہ دیجئے اِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَسَّلْنَا عَلَى عَبُدِ لَا فَقْتُ بِسُورَةٍ مِّمِّمِّثْلِه وَدُو شُحَدَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر انہیں قرآن کے ایراحی کتاب ہونے میں شک ہے تو وہ اس جیسی کوئی ایک کتاب نہیں آئے کوئی ایک سورہ نہیں آئے اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور پروردگار کے علاوہ جسے چاہے اپنا یابر بنا لیں اپنا موئین بنانے اپنا مددگار بنانے اپنا ناصر بنانے چودہ صدیہ گزر گئی کسی ایک سورے کا جواب تو دور کی بات ہے کسی ایک حرف کا عمی انسانیت جواب نہیں لاسکا ہے توجہ کیجئے گا ایسی کتاب کِلَّا رَتْبِعُمْ وَلَا يَعْبِسِمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ دنیا کا ہر خوشکتر اس قرآن میں موجود ہے ایسی پاکیزہ کتاب کِلَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ صاحبانِ تحارت کے علاوہ کوئی دوسرا اسے مس نہیں کر سکتا ہے اچھا علمیہ یہ ہے ہمارا کہ ایامِ غمِ فصلِ عزامِ موسمِ عزامِ ماہِ محرمِ و سفر میں اگر ہم قرآن کی گفتگو کرتے ہیں تو آج کا ہمارا پومن دائی حسین کازادار سید الشہدہ کا عاشق اہلِ بیت کا چاہنے والا یہ کہتا ہے یہ ماہِ رمضان کی گفتگو مولی صاحب آئے نمبر پر بیٹھ کر کے قرآن کی گفتگو کر کے چلے گئے لیکن عزیزوں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں توجہ کیجئے گا وہ انسان حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآنی نہ ہو اگر حسینی بننا ہے تو خود کو قرآنی بنانا پڑے گا کیوں کیونکہ سید الشہدہ نے قرآنِ کریم سے اپنے رشتے کو اتنا محکم و مستحقم بنا کر پیش کیا ہے کہ ایک حسین کا سچا ازادار قرآن سے دوری برداشت ہی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر سروتن عباد اللہ الحسین میں جدائی کر کے بدائین یہ سوچ رہا تھا کہ حسین کی زندگی خلط ہو گئی لیکن جانے قربان جائیں مولا امام حسین پر جنہوں نے نوکہ نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام نے لیا جو مرنے کے بعد تلاوتوں کا محتاج ہو جائے وہ عام انسان ہوا کرتا ہے اور جنہوں نے نوکہ نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر لے وہ فرزند زہرہ حسین ہمہ کہتا ہے اسیدان عرامی ہم اور آپ اگر اس نجیے تک پہنچ جائیں کہ اگر سید السہدہ نے کربلا میں قربانی نہ پیش کی ہوتی تو نہ عبادت باپی رہتی نہ ماہِ رمضان میں تلاوتِ قرآن کا لطف باقی رہتا نہ پرورنگار کی اتاعت باقی رہتی یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں اس ایک شہادتِ سید السہدہ عبداللہِ حسین توجہ کیجئے گا قرآن بڑی باقسمت کتاب ہے اسی قرآن کی جس روایت آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سفر قرار دیا اس سلسلے میں انشاءاللہ کربلا اور انتظار کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی جتنی پرورنگار میں توفید دی ہوگی نبی عاظم خطی مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نے فرمایا قرآن ایک نور ہے جب انسان اس نور کے ذریعے اپنی زندگی کے شبولوز بسر کرتا ہے اس نور میں اپنی زندگی کے قدم آگے والاتہ ہے تو مالک اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تک اس کا تصور بھی نہیں پہنسکتا توجہ کیجئے قرآن ایک نور ہے جب انسان اس نور کے ذریعے اپنی زندگی کے قدم آگے بڑھاتا ہے تو مالک وہاں سہتا کرتا ہے جہاں تک کسی ایک عام انسان کا تصور بھی نہیں پہنسکتا اگر انسان نور قرآن کے سائے میں اپنی زندگی بڑھائے تو وہ کائنات کا خدمت گزاری بنتا ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خدمت کے لئے تیار رہتا ہے وہ خادم کائنات نہیں بلکہ مخدوم کائنات قرار پاتا ہے اگر انسان قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرے سنگریزے ہاتھ میں لے لے تو سنگریزے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر انسان قرآن کریم کے نور تلے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرے اگر مٹی کی دیوار کو اشارہ کرے تو وہ مٹی کی دیوار سونے کی دیوار میں تبدیل ہوتی ہوئے نظر آئے اگر انسان خود کو قرآنی بنا لے تو پانی کے تطرات اگر ہتھیلی میں آ جائے تو وہ سور و جواہرات میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے انسان اگر قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرے اگر سورج کی جانبی اشارہ کرے تو دوٹتا ہوا آفتاب پنٹتا ہوا نظر آئے اگر انسان خود کو قرآنی بنا لے چاند کی جانبی اشارہ کرے تو چاند و ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے لیکن آج کا ہمارا جوان جو کیسے نے سننے کا عادی ہے جس نے بات ذاکرین کی خطابت پر اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کر رکھا ہے اس نے کہا بھائی دیکھئے آپ جس کی باتیں کر رہے ہیں یہ تمام وہ کریکٹرز ہیں وہ کردار ہیں جو معصوم ہیں توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں یہ معصوم ہستیاں ہے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا معصوم سورج کو پڑھانے والا معصوم سرو جواہرات میں خاک اور سنگریزوں کو تبدیل کرنے والا معصوم میں نے کہا تم نے اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا تو اس کائنات میں ہیں ایسی غیر معصوم ہستیاں جنہوں نے خود کو قرآن ہی بنا لیا تو پروندگار نے انہیں وہاں سے آتا کیا جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنسکتا سنیا آپ نباز ایدم ڈاکٹر بیام آزوی کے چھے مصرے سمجھ میں آجائے گا کہ غیر معصوم لیکن قرآن سے وابست کی اس حد تک کہ معصوم بھی سلام کرتا وہ نظر آتا ہے بڑھ گئی مریم و حوا سے تحارت جس کی گفتگو بن گئی قرآن کی آیت جس کی کی ہے ممدوحِ راہی نبی مدھر جس کی کم نہیں بوزر و سلمہ سے چلالت جس کی رشق فضا پہ تمام اہلِ عرب کرتے تھے انتہا یہ ہے کہ حسنین عدد کرتے تھے فضا معصومہ نہیں ہے غیر معصومہ ہے لیکن قرآن سے اس حد تک وابستگی ہے کہ مالک نے وہاں سے عطا کیا جہاں تک ہمارا اور آپ کا تصور بھی نہیں پہنسکتا ہے توجہ کیجئے غصنانِ قرآنی جنابِ فضا نے پیغمبر کی دعوت کا احتمام کیا میزمان کون فضا میزمان کون نبی آزم خاتم النبیین رحمت للعالمین تاہا نبی یاسین نبی جسے مستمل و مددد کہا پروردگارِ عالم نے لیکن جنابِ فضا شایع نشانِ مبوت دعوت کا احتمام نہیں کر سکی ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے ملفرد جیب میں پیسے نہیں ہے تو ہم جاتے ہیں اپنے پروسی کی خدمت میں اپنے بھائی کی خدمت میں اپنے عزتہ کی خدمت میں دستے سو آل پھیرا دیتے ہیں بڑا آسان مرحلہ ہوتا ہے کاش امامِ سید الساجدین سین العابدین علی جبن الحسین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ یعنی کتابِ صحیفِ سجادیاں نگاہوں کے سامنے ہم نے رکھا ہوتا اور اس کے بعد پروردگار کو اپنی تمام تر نیاز اور اپنی حاجات کا مرکز قرار دیا ہوتا جہاں امامِ سجاد اپنے جد امیر المؤمنین کی سیرت کی اتباہ کرتے ہوئے دستے سوال پھیرا دے ہیں تو مالکِ کریم کی بارگاہ میں فضا نبی کی دعوت کر رہی ہیں لیکن شایعانِ شاہ نے نبوت دعوت نہیں کر سکی فضا نے کہا جا کر اپنے پڑوسی کے سامنے ہاتھ پھیرا دیا کہ نکلی ہو بے دشرف ہے فاطمہ تو زہرہ تو جانے کے بعد کاؤں میری مدد کر تو نہیں فضا نے وہ کیا جو ابراہیم خلیلِ خدا نے کیا تھا الحمدللہ مستقل میلے سے آپ سنتے رہتے ہیں دو مہینہ آٹھ دن یہاں کی انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے افراد کو جو کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں آپ نے جناب ابراہیم کو مکمل واطعہ بارہا سنا ہوگا لیکن آج ہی صاحبیہ سے سنیے جنابِ فضا نے نبی کی دعوت کا احتمام کیا لیکن شایعانِ شاہ نے نبوت جب دعوت کا احتمام نہیں کر سکی تو وہ کیا جو ابراہیم خلیلِ خدا نے کیا تھا اب ذرا تصور کیجئے ایک توحید کے پرچار کے نتیجے میں جناب ابراہیم کو سزا دی جاتی ہے نمروز میں آگ روشن کروا دی منوں نکلیاں جل نہیں ہیں پرندہ پرواز نہیں کر سکتا جناب ابراہیم توشِ فضا پر منجھریق میں سوا ہے یہ مثل سمجھے سننی ہوگی ٹوپتے ہوئے انسان کو تنکے کا سہارہ کافی ہوتا جناب ابراہیم دو شے فضا پر آسمان سے فرشتہ چلا سید الملائکہ آنے کے بعد آواز دیتے ہیں ابراہیم حل لگہا جائے ابراہیم کوئی ضرورت کا امہ علیہ گفرہ آجت تو ہے لیکن دوسرے نہیں کس سے ہے علم و خوبِ حالی میرے بارے میں جانتا ہے وہ تمہاری مدد کا موتاج نہیں ہے رحمہ وہ ہے تو منزل وہی دکھائے گا نا خدا وہ ہے تو ساہل وہی بتائے گا جناب ابراہیم کے توقع و اعتباد کو پروردگار نے دیکھا تو آواز یانا رکونی بردوں و سلام انعلا ابراہیم آگ تھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا اب ابراہیم آتش نمرود میں تو نہ تھے بلکہ بھولوں کی سیچ پر مہمہ استراہت تسبیح ہے پروردگار کر رہے تھے مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے ایک طرف خودائی تھی نمرود کی صورت جو تھر تھرہ رہی تھی دوسری طرف بندگی تھی ابراہیم کی صورت جو مسکرہ رہی تھی ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جناب ابراہیم نے مسلح عبادت بچھایا وہ حدیث نبوی ذہن میں رکھیے گا اگر قرآن نہیں بن جاؤ گے تو اللہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں تک تمہارا تصور بھی نہیں بہو سکتا ہے مسلح عبادت بچھایا جناب ابراہیم فضا نے اور نماز شکردہ کی سجدہ معبود میں اپنے سر نیاز کو خم کر دیا کریم پروردگار آج تیرے حبید کو بلایا ہے لیکن شایعان شان نبوت دعوت نہیں کر سکی ہوں احتمام نہیں ہو سکا ہے رواہت کے فطریں علماء نے لکھا ہے آسمان سے فرشتہ چلا تشت میں جنتی غزائیں ہیں پیغمبر کے آنے کے وقت تان پہنچا ہے نبی آدم بیت شرف میں داخل ہو رہے ہیں مشاہ میں نبوت میں جنتی غزاؤں کی وہ پہنچ رہی ہے مہمان کس کے ہیں فضا کے ہیں آواز کسے دے رہے ہیں نبی آواز دیتے ہیں اے فاطمہ اے زہرہ اے رازیہ اے مرزیہ اے بطول اے ازرہ اے زکیہ اے آواز دیکھو تمہارے گھر کی کنیز فضا کا کیا شرف وہی شرف جو عیسیٰ کی ماں مریم کا شرف تھا جس طرح عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے آسمان سے رضائیں آتی تھیں آج تیرے گھر کی کنیز فضا کے لیے آسمان سے رضائیں آ رہی ہیں میں کہوں گا اے نبی و خدا کیوں نہ ہو ایسا اس گھر کی کنیز کا شرف یہ ہے کہ اس کے لیے آسمان سے رضائیں آ رہی ہیں شہزادی کا شرف یہ ہے کہ ہاتھ کی پکائی بھی روٹیا آسمان پر جا رہی ہیں سلامت اللہ علیہ وسلم راہ بھی رہی ہیں عزیزان اگرامی ہمیں خود کو قرآن سے قریب کرنا ہوگا نبی نے فرمایا تھا نبی نے نہیں کہا کہ قرآن کی اداعات کرنی ہے بلکہ تمسک کا لفظ استعمال کیا ہے یہ تمسک اداعات سے آگئے بلکہ بنزل ہے کسی اور مطلب اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ بیان کروں گا ہمیں اپنے آپ کو قرآنی بنانا ہوگا لیکن یہ قرآن پرجو کیجئے گا اس قرآن کو ہم اور آپ سبج کیسے سکتے ہیں یہ جو تفسیر بن رائے آج ہمارے ممبروں سے بیان ہو رہی ہے اور جس کے دل میں جیسے آ رہا ہے ویسے ان مطالق کو اپنے دل کی بات برا کر خدا کی طرف منصوب کر کے ممبر سے بیان کر رہا ہے یہ صحیح یہاں تک کہ آپ کے پڑوسی ملک میں ایک ایسا عربی جملہ جسے آئے قرآن کہہ کے خطیب نے ممبر سے پڑھا اور ہمارے اندر شغور کی اتنی کمی کہ اسی ہندوستان کی ست زمین پر کتابی شکل میں وہ کتاب آگئی قال اللہ تبارک و تعالی وہ عربی جملہ قرآن کی چھ ہزار سے زائد آیتوں میں وہ آیت موجود نہیں لیکن چونکہ ہماری سماعت بیدار نہیں ہے چونکہ ہمارا شعور بلند رہی ہے چونکہ ہمارے یہاں فکری اروج اور میراج نہیں پائی جاتی ہے اس لیے جسے جو چاہتا ہے بیان کرتا ہے اور بیان کر کے چلا جاتا ہے لیکن وقت پان پہنچا ہے خود کو بیدار کرنے کا بانی تنظیم خطیب آزم علامہ قرآن مزکری اغلاللہ مقامہ بزرگ یہاں بیٹھے ہوں میں وہ جانتے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا تھا ازاداری کے فانوس میں دینداری کی شما روشن کرو یہ ازاداری دینداری میں اضافے کا سبب قرار پائیں انشاءاللہ قرآن کیسے سمجھنا ہے میں نے سور صف کی آئی کریمہ آپ کے سامنے سرنامہ سخن سخن کے طور پر پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ گفتکو سرکار اجت کے سلسلے میں کرنی ہے بظاہر خوشک موضوع ہے لیکن نہایت تہل موضوع توجہ کیجئے گا میرے عزیزو پندرہ شابان کے موقع پر میں توجہ چاہتا ہوں نیمے شابان کے موقع پر عریضہ لکھ کر دریا کے سکرد کر دینا ہر نماز کے بعد اللہمہ عجل ولی کل فرج پڑھ لینا بہترین لہم اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن کی تلاوت کر لینا دعائے الہی عظم البلاہ پڑھ لینا یا اسے سے اور دیگر مقاموں کو انجام دے لینا جس سے بظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اب ذوک کے امام کی آمد کا تمام ترمہ اللہ صاف ہو چکا ہے مربدگار کی زندے دے گا امام ظہور کر لیں گے نہیں عزیزہ نگرامی امام اس طرح آنے والے نہیں ہیں بلکہ خود کو کربلائی بنانا ہوگا توجہ کیجئے گا ہمیں خود کو حسینی بنانا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو سعید و زہر و حبیب و جون و قاسم و انہوں محمد چیسر بنانا پڑے گا جب ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہماری سوسائیٹی ہمارے ترمیان پائے جانے والے افراد ہمارا اپنا خانوادہ ہمارا اپنا گھر ایک کربلائی سماج کی شکل میں لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے آئے گا سمجھ ہے یہ وقت ظہور آن پہنچا ہے وگر نہ آپ لاکھ کہتے رہیے امام کی آمد ممکن نہیں ہے اتنی جلدی یقین دنیا کی تمام تر پریشانیوں کا حل ظہور حضرت حجد ابن الحسان الاسکریہ جلاللہ تعالیٰ خلال شریک لفظ مہتبیت سے ہمیں اور آپ کو بہت کام ان آنے والے پانچھے دنوں میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مہتبیت کے قلے مہتبیت یعنی ہر وہ موضوع گفتگو جو امام زمانہ کے سلسلے میں ان آنے والے دنوں میں ہم گفتگو کریں گے امام کی شنات اور معرفت کے سلسلے میں آیات اور روایات میں سرکارِ غجر کا تذکرہ امام کی اپنی سنمیداریاں غیبت کے دور میں علماء کی اہمیت تقلید کسے کہتے ہیں مرجعیت کیا ہے امام اس زمانہ دورِ غیبت میں کس انداز سے ہماری اور آپ کی رہبری کر رہے ہیں یہ تمام وہ موضوعات ہیں جس پر انشاءاللہ حض بے استطاع اپنی تمام بر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کیوں موضوع کا اتخاب کیا کربلا اور انتظار مہدبیت اور سیدو سہدہ میں سرکارِ غجر میں بڑا گہرا رابطہ بہت گہرا رابطہ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو یا نہ ہو توجہ کیجئے گا میں جلدی سے بات کر گزرنے کا آتی ہوں صاحبانِ سوق و عدب ہی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں ہم اور آپ ان نعمتوں کی عظمتوں کو درک کر سکے یا نہ کر سکے کربلا انتظار امامِ زمانہ سید السہدہ آشورہ قرآن قرآن اہلِ بیگ ہم اور آپ اسے سمجھیں نہ سمجھیں لیکن ہمارا دشمن بہت بھی اس کو جانتا اور پہچانتا توجہ کیجئے گا چند برس اسرائیل میں ایک کانفرنس ہوتی ہے ہم اسے ملک نہیں مانتے ہیں کیونکہ میمار انقلاب اسلامی ایران رہبر کبیر حضرت روح اللہ موسویق حمینی نے اسے ملک نہیں تسلیم کیا ہے بلکہ ایک کینسر کے معنی ایک ٹکلا ہے جس کی نابودی کیلئے ہم سب کو بیران دعا کرنی چاہیے عالم اسلام کی تمام تر پریشانیوں کا مرکز ہے یہ اسرائیل اسرائیل میں سمینار ہوتا ہے اور وہاں موضوع دفتگو ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں جتنے دھرن پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب کے وی پوائنٹس کیا ہے کمزور پہلو کیا ہے مضبط پہلو کیا ہے مثلا اچھائیاں کیا ہیں کمیاں کیا ہیں اور کونسی ایسی باتیں جو ان کے در تابل تحسین کہاں ہو رہی ہے کانفرنس اسرائیل میں تمام مکاتب فکر کے سلسلے میں تمام مذاہب کے سلسلے میں تمام دھرموں کے سلسلے میں بات کر چکے اس سمینار کا مقصد یہ تھا کہ فیک پوائنٹس کو پکڑا جائے اور اس کے ذریعے ان قوموں کو ان مذہب کے ماننے والوں کو ان دھرموں کے پیروکاروں کو اپنا خلام بنایا جائے پیرو میں خلامی کی زنجیریں دار دی جائیں تمام در مذاہب کی بات ہو چکی پہنچتے ہیں مکتب تشیعہ تک جب شیعہ مذہب تک پہنچے تو سب نے مل کر لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بعد جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ مذہب شیعہ کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنا اسیر نہیں بنایا جا سکتا ہے توجہ بھی جگہ میرے سلام مکتب تشیعہ کے پیروکاروں کو اپنا خلام اور ان کے پیرو میں خلامی کی زنجیروں کو نہیں جادا جا سکتا ہے کیوں کہ ان کے پاس دو عقیدے پائے جاتے ہیں جانے قربان جائیں اہل ویت اسمت و تحارت پر جانے قربان جائیں اپنے فالدین پر جن کی پاکیزہ تربیت میں ہمیں حسینی اور عالوی بنایا ہے میرے عزیزوں یہ ذہن میں میرے خصوصا جوان دوستو جب کبھی گھر سے واہر نکلیے تو اپنے فالدین کو دعا دیجئے کہ ان کی پاکیزہ تربیت نے اس لائت بنایا کی فرش عزا پرا کر بیٹھ سکے سمجھانے 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 میں موضوع گفتگو کہ جتنے مظاہب ہیں کون سے ویگ پوائنٹس کمزور پہلو اور مصبت پہلو مکتب تشیعہ تک پہنچے کائنیں کبھی بھی غلام نہیں منایا جا سکتا ہے ان کے پیروں میں غلامی کی سنجیریں نہیں گالی جا سکتی کیوں کہاں مکتب تشیعہ کے پاس اڑنے کے لیے دو پر پائے جاتے ہیں ان کے پاس دو طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں ایک ہے ان کے پاس عقیدہ آشورہ دوسرا ہے ان کے پاس عقیدہ انتظار عقیدہ آشورہ اس سے مطالبہ کرتا ہے سروں کو کاٹتے ہو بسم اللہ آو کتنے سروں کو کاٹوگے ان کی ماں ہی آواز دیتی گودیوں کو اوجالوگے کتنے بچوں کو قتل کروگے ان کی عورتیں یہ کہتی ہیں ہماری ماموں کو یعجالوگے کتنی ماموں کو اوجالوگے ہماری بستیوں اور ملکوں کو تاراج کروگے کرلو ہم نے کربلا صدر سے حربیت لیا ہے ہمارے اندر استقامت پائی جاتی ہے ہمارے اندر در سے شجاعت پائے جاتا ہے تو کتنے کو ماروگے کربلہ ان سے مطالبہ کرتی ہے اپنی جان کی بازی دیتے رہو یہی وجہ ہے جب کربلہ سے انسان نے در سے بریت لیا در سے آزادی لیا در سے سجاعت لیا در سے عصار لیا قربانی کا جذبہ پیدا ہوا تو شہید محسن بجدی جیسا ایک شہید دنگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا جس نے اپنے کربانوں کو وسیعت میں لکھ دیا کہ آج اگر ہم تمہیں ہماری موت دکھائی دیتی ہے تو یہ شہادت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتی ہے اگر گریا کرنا تو حسین کی مظلومیت پر گریا کرنا کربلہ ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ چاند کی قربانی دے دو دوسری طرف ان کے پاس عقیدہ انتظار پایا جاتا ہے عقیدہ کربلہ کہتا ہے چاند کی قربانی دے دو عقیدہ انتظار ان کی خدمت میں عرض کرتا ہے آج جتنے مسالم ہو رہے ہیں برداش کر لو جتنی پریشانیاں سہلو لیکن آنے والا دن تبھارا ہوگا حکومت تمہاری ہوگی اضطرار تمہارا ہوگا پرچن تمہارا ہوگا امام تمہارا ہوگا رہبر اور مقتدہ تمہارا ہوگا اور آنے کے بعد سرکارِ حجت دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا یہ فرزند زہرہ آنے کے بعد ظلم کو ختم کر دے گا جم لود ارزہ دشت و معادلہ کماملہ ظلم و مجورہ ظلم و مجورہ سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا فرزند زہرہ حضرتِ حجت کی شکر میں اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے جب ظلفقہ سے بھاگو صدا کسی کی نگل کر مزار سے بھاگو کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو تو قوائے سلم و تشدد کو پھارنے والا پھر آ گیا درِ خیمہ اُتھارنے والا تو عزیزہ نگرامی کربلا اور انتظار یہ دو پر ہے ہماری پرواز کے لئے ہمیں جہاں کربلا صدر سے عصار اور فیروز لینی ہے اعلیٰ انسانیتہ وہیں انتظار کے پرچم تلے اپنے وقت کے امام کی آمد کے لئے اصباب اور راستے فرقم کرنے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے تھائیس سو سے زائد آیات ہیں اس قرآن کریم میں جو وقت کے امام کے سلسلے میں ایک دو آیتیں نہیں ہیں اسے ہم نے بھی تسلیم کیا ہے شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے اہل سنت حضر آپ نے بھی اپنی کتابوں میں جھکا دیا ہے ساڑھے تین ہزار سے زائد روایات ہیں جو قدوب اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں موجود ہیں کس کے سلسلے میں سرکانِ حجت کے سلسلے میں یہ برودگار کی آیت کریمہ جو سورہ صرف کی ظاہراً آیت نمبر آٹھ ہے بہت افراد یہ چاہتے ہیں کہ نورِ الٰہی کو اپنی ناچیز بھونکوں سے خاموش کر دیں اور اللہ کا ارادہ ہے کہ اسے روشن و منور و تابناک رکھے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے یہ بھی امام کی شام میں ناظر ہونے والی آیتوں میں اسے ایک آیت ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں نورِ راہی سمرا نورِ برایت اہلیویت آتھار علیہ مصرات و سلام ہے دیکھئے الگ الگ ہوں جو سروے غبار بنتے ہیں ہوں یک جا دک و حسار بنتے ہیں ہم اور آپ بہران اتحاد یک دلی یک جہتی ہندردی کے لیے فرشیزہ پر آتے ملجر کر سلاوا دے جیبر محمد و آرد الگ امام اتحاد اسیس آتے گئے نورِ برایت اہلِ بیت رتھاری چھل اس موضوع پر گفت کو کریں گا آپ کے سامنے لیکن آج جو بات کرنی ہے مہدویت کا موضوع بہت اہم میں نے اس کے آپ کی فرمت میں پندرہ شاوان کے موقع پر عریصہ لکھ کر دریہ کے سپرد کر دینا بہت اچھا کہانا نیمہ شاوان کے موقع پر اپنے بزرگوں کے طورستان میں جانے کے بعد چرہانی کر دینا بہت اچھا کہانا لیکن کاش ہمارا سماغ یہ سوچتا کہ جو دلوں میں ظلمت و تاریخی پائی جاتی اسے نورانیت میں کیسے تبدیل کرنا ہے یہ تبھی ممکن ہے جب پیغمبر کی اس حدیث کو صحیح طور پر سمائے لیا جائے جس میں نبی آزم نے فرمایا جو مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت تو شناک نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے وقت کے امام کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے اچھا ہمارے لیے کیا یہ قابل صد شکر نہیں کہ مالک کریم نے امام زمانہ کی شکل میں ایک حجت خدا ایک رہبر ایک مقتدہ ایک پیش با دیا جو ہماری رہبری کے لیے کافی و وافی ہے ہمیں اور آپ کو شکر دا کرنا چاہیے تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کیجئے جنہوں نے واقعی معنی میں نبی کی نبوت کا اعترار کیا رسول کی رسالت کی گواہی دی ام اتھار علیہ السلام سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا انہوں نے ان شخصیات کو اس طرح جانا جیسا جاننے کا حق تھا ابھی میں آپ کے سامنے دو تین نمونے پیش کروں گا آپ دیکھئے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی اہلِ بیت کا جہنے والا رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا اسے صرف یہ فکر ہے کہ ہمارے وقت کا امام زندہ ہے ہم اور آپ جب سرکارہ حجت کی بفتقو کرتے ہیں تو ناز کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام زندہ ہے اور پھر اشار کی صورت میں بچے بھی پڑھتے ہیں جمال بھی پڑھتے ہیں شورا کر پڑھتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے اگر ہمارا امام زندہ ہے تو اب ہماری رسپانسپلیٹی کیا ہے ہماری اپنی سمیداری کیا ہے ہم سے کیا چاہا گیا ہے صدر اسلام سے جن مسائل پر اکثر و بیشتر بحث و مباحثہ مناظر و مناطشہ ہوتا چلایا ہے ان مسائل میں ایک مسئلہ ہے غیبت و وجود حضرت حجت ابن الحسن الاسکری عجل اللہ حضرت شریف یہ جیسا مسئلہ ہے توجہ کیجئے گا صاحبانی صحب کو عدد ہیں اور بظاہر کہنے کو یہاں پر شاید ایرانی حضرت زیادہ ہیں لیکن وہ بھی اب اندستانی ہو گئے اور اردو بخوبی واطف اردو سے واقفیت بھی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں صدر اسلام سے جن مسائل پر بحث و مباحثہ اور مناظرہ و مناطشہ ہوتا چلایا ایک مسئلہ غیبت و وجود ہے حضرت و حجت کا جسے مسلمانوں کی اکثریت نہ اگلنے پر تیار نہ نگلنے پر آمدہ یعنی نہ غیبت کا اقرار کر کے مومن بننے پر تیار نہ غیبت کا انکار کر کے مشرق و ملہد بننے پر تیار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بزرگوں کی والہانہ الفت و محبت نے ان کے فکر و شعور کو معاف کر دیا ہے کہ انہیں تمام تر غیبتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن ایک غیبت سرکار حجت کی سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی وہ آیت انہی کے لئے نازل ہوئی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُحُسَرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھنے کی قوت نہیں ہے آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں کان ہیں لیکن سنتے نہیں پھر پرآن نے کہا اولائی کا کلا نام یہ چانور ہیں بل ہوں مذہر بلکہ چانور سے بھی بتر ہیں زنجیر مذہب کی توجہ کیجئے گا زنجیر مذہب کی پہلی کلی کا نام تو ہی وحدانیت پر انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک خدا غائب کا اطراب نہ کر لیں مذہب کے سلسلے میں جب گفتگو آتی ہے دوانتر غیبتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں خدا غائب ہے مانتے ہیں جنت و جہانم کو نہیں دیکھا ہے تسلیم کرتے ہیں شیطان کو نہیں دیکھا ہے مانتے ہیں جنت کی تمام تر نمتیں آنکھوں سے نہیں دیکھی ہیں تسلیم کرتے ہیں جہانم کے ساپ اور پچھو نہیں دیکھے ہیں مانتے ہیں جہانم کے عذاب کو نہیں دیکھا ہے تسلیم کرتے ہیں غرے نہیں دیکھی ہیں مانتے ہیں غلمان کو نہیں دیکھا ہے مانتے ہیں ایک اندے کے بسکرے پر قیامت کی صورت میں ایمان رکھتے ہیں تمام تر غیبتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے تو ایک غیبت کو فرزند زہرہ کی غیبت کو جوسف زہرہ کی غیبت کو دل بند علی مرتضی کی غیبت کو فرزند مصطفیٰ کی غیبت کو گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں بر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا شیطان نے لاکھوں بر سللہ کی عبادت کی لیکن ایک سجدے خدا سے انکار کیا تو لئین قرار پایا بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا غیبتوں کو مانتے رہو لیکن اگر فرزند زہرہ کی غیبت کو نہیں مانا تو یاد رکھو تمام غیبتوں کے اجرار پر پانی پھیر جائے یہ دیکھیں یہ آپ خوش ہوگئے میں یہیں تک آپ کو لانا چاہتا تھا فرزند زہرہ کی غیبت یہیں تک لانا چاہتا تھا لیکن انصاف سے بتائیے جب امام کا تذکرہ ہوا ہمارا دل مسرور ہوا ہم خوش ہوئے نعرہ بھی لگ گیا سبحان اللہ کی آواز بھی سنائی دی گئی لیکن انصاف سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چوبیس گھنٹوں میں ہم اور آپ پہلا مخاطب میں خود ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے دو سے چار نیٹ وقت نکالتے ہیں کہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے امام سے ہم گفتگو کریں راز و نیاز کریں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ بیٹھ کر گے گفتگو کریں مولا یہ مسئلہ ہے یہ پریشانے علماء نے اپنے مسائل حل کیے ہیں آئندہ آنے والی مجالس میں انشاءاللہ اپنے مطالعے کے اعتبار سے اپنی علمی طوانعی کے اعتبار سے کبھی علمی کے اعتبار کے ساتھ بیان کروں میں کس اعتبار سے اس دنیا میں ہم اور آپ چین سکون اتمنان کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ صدقہ ہے اسی فرزند زہرہ کا جو پرتے غیب میں ہیں اگر اس کی نظر اعنایت نہ ہوتی تو ہمارے اور آپ کے لیے سانس لینا دشوار تھا ہمیں اور آپ کو خوشی منانی چاہیے کہ ہمارا بط کا امام زندہ ہے آیت اللہ العثمہ جعفر سبحانی خدا انہیں طول عمر دے صحت و سلامتی عطا کریں بہترین عالم بہترین صاحب قلم مرجع تقلی سرزمین المجتحات کن مقدسان کتاب دیتے ہیں فروغ عبدیت فروغ عبدیت کے پیج نمبر چوہتے پر انہوں نے ایک واقعہ درج کیا وقت کے امام کی معارفت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے لگتے ہیں کہ جنگ اوہد نبی کو مدینہ پہنچے ہوئے دو سال ہونے ہیں جنگ اوہد کے تمام تر واقعات آپ سنتے رہتے ہیں پیش نظر ہیں مسلمانوں کا لشکر کامیابی و کامرانی سے بہترین ہمکنار ہوا چاہتا ہے وقت قریب ہے کہ فتح زفر لشکر اسلامی کا اعلان ہو جائے نبی نے توجہ کیجئے گا پیغام یہاں پر بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں نبی نے اسلامی لشکر کے تمام افراد کو خطاب کر کے کہا دیکھو تمہاری بیٹی یہ ہے یہاں سے ہلنا نہیں یہ تمہاری جگہ ہے یہاں سے ہٹنا نہیں یہ تمہاری جگہ ہے یہاں سے چاہنا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام اور نبی کا ماننے والا وہ ہے جو اسلام کے قوانین کے مقابلے میں اپنے دل کی بات نہ کرے ہمارا دل یہ کرتا ہے یہ جملہ رہے گا یہ پیغام بہت اہم ہے نبی نے ڈیوٹی موئین کر دی تمہاری جگہ یہ ہے تمہاری جگہ یہ ہے تمہاری جگہ یہ ہے یہاں سے ہلنا نہیں ذرا سا مسلمانوں نے مال غمیوت کی لالچ میں اپنے پیر ہٹائے تو لشکر اسلام جو کامیابی چاہتا تھا جو فتح و زفر سے ہم کنار ہونا چاہتا تھا قریب تھا کہ وہ لشکر اسلام ناکام ہو جائے کامیابی اس کے ہاتھ سے چھن جائے کیوں کیونکہ نبی کی بات کو نہیں مانا ہے مانا ہے تو نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہے تو قرآن کی بات کو عمل کرنا ہے تو فرامین اہل ویڑ کے اتھار علیہ مصرہ تو اسلام کے بطالے اور میں یہ جملہ کہتا ہوں جب نبی نبی ہو کر دین کی خلافت نہیں کر سکتا فرمانِ قرآوندی کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا نبی نے کہا اِن اَتْتَبِعُوا اِلَّا مَا يُوْحَا اِلَيَا میں تو صرف وَيِيَ الٰہِ کا تابعہ ہوں مجھے کیا حق نہ گھٹانے کا حق نہ بڑھانے کا حق جب نبی نبی ہو کر دین میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے عورات جیسے انسانوں کی کیا حیثیت اور اگر کوئی تخت خلافت پر بیٹھ کر یہ آوازیں کہ کان عطا رسول کے زمانے میں تھے دو طرح کے موتا دو طرح کے لکا میں امہ سے ایک کو حرام قرار دیتا ہوں کس نے آپ کو حق دیا ہے گھٹانے کا بڑھانے کا جب نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو آپ کو کس نے حق دیا ہے اگر دین میں ذرا سی خلاف ورزی کر دی تو سمجھ لیے کہ آپ کی حکومت بھی چلی جائے گی آپ کی خلافت بھی زیرے سوال آ جائے گی یہ صرف حکمران صلیفہ اس دور کے حاکم اس دور کے نام نہات مسلمان کا تذکر آ رہی ہیں آج ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے وہ کرنا ہے جو حلویت میں حکم دیا ہے یعنی کہ دل میں آ رہا ہے چونکہ پیغمبر نے عمر المؤمنین کی ورایت و ویسایت کا اعلان کیا تھا من کنتو مولا فہادا علی مولا اگر علی کی ولایت رہی تو کوئی امن قابل قبول نہیں علی کی ولایت کے اطراب کے بغیر دنیا کا کوئی امن قبول نہیں اب دل یہ کہتا ہے علی کی ولایت سے سرشار ہو کر نماز کی ادائیگی کیلئے جب مسلح عبادت پر جایا جائے تو تشہود میں شہادت سالسہ پڑھی جائے علی کی ورایت کی گواہی دی جائے نہیں یا دل کی نہیں چلنی بلکہ دیکھ رہا یہ ہے پروردگار نے مطالبہ کیا کیا ہے وہ افراد جو عمر المؤمنین سے اپنی محبت و عقیدت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں ان کو خطاب کر کے فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں ہم وہ کرنے والے ہیں جس کا مطالبہ اہل بیت نے کیا ہے ہم ان کاموں کو انجام دینے والے ہیں جس کا قرآن نے ہم سے تقاضی کیا ہے لے آؤ تاریخ اسلام دکھا لو کسی دکھا پر علی یا اولاد علی نے عمر المؤمنین کی ورایت کا اقرار کیا ہو نماز کی حالت میں ہم بھی علی کی ورایت کا اعتراف کریں گے تشہود میں اور گواہی دیں گے ہم وہ کرنے والے ہیں جو اہل بیت نے کیا ہے لیکن اگر تم نہیں دکھا سکے تو ہمارا یہ پیغام ہے ہم ان کاموں کو تر کرنے والے ہیں جن سے اہل بیت نے ہمیں روکا ہے دل کی یہاں کوئی کچھ جائش نہیں نبی نے یوٹی موین کر دی ہے کہ تمہیں یہاں دے ہلنا نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے چند ٹکے کی لالس میں مالِ غنیمت کی لالس میں نبی کے حکمی دعا فرمانی کی ندیہ کیا ہوا ندیہ یہ ہوا کہ ان دشمنوں کو موقع ملا انہوں نے پروگنڈا کر دیا کہ نبی قتل کر دیا گئے جیسے ہی یہ خبر ملی مسلمانوں کا لشکر ناکامیاب ہونے کی کگار پر ہے اڑتے اڑتے خبر پہنچی کہاں مدینہ وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے مدینہ خبر پہنچی نبی کے چاہنے والے مدینہ سے نکلے گروہ کی شکل میں وسط رانم نے ایک خاتون ملی خاتون کون ہے عمر ابن جمعہ کی بی بی پشت شکر پر اس کے ساتھ تین جنازے ہیں توجہ کیجئے گا اونٹ کی بیٹ پر تین جنازے ہیں مدینہ سے افراد آئے ہیں کیا سن کر نبی قتل کر دیئے گئے آنے والا آ کر احد کے حالات معلوم کرتا ہے وہ خاتون جس کے ساتھ تین جنازے ہیں نہ وہ اپنے ان جنازوں کے بارے میں کچھ بتاتی ہے نہ وہ سوال کرتے ہیں انہوں نے آنے کے بعد نبی کی خیریت دریافت کی وہ خاتون یہ کہتی ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے توجہ کیجئے کہ میرے سیسے آنے والوں نے آ کر نبی کی خیریت دریافت کی اس نے بتایا کہ خدا کا شکر ہمارا امام زندہ ہے ان کا امام کم تھا اس دور پر پیغمبر آزم جب نبی کی خیریت مل گئی اب اس نے سوال کیا اس گلوں نے یہ بتاؤ یہ جنازے کس کے ہیں آپ سوچئے ایک گھر سے کسی ایک کی طبیعت خلاف ہو جائے تو انسان پر پر لگات کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اہل بیت اتھار علیہ مو صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانا شروع کر چھوڑ دیتا ہے کتنی دعا کی جائے کتنی مرادیں مانگی جائیں پر پر لگات تو ہماری دعاوں کو سنتا نہیں ہے وہ خاتون کہتی ہے راہِ ودا میں جنگے و حد میں شہید ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی کمال اتمنان و افتخار یہ ہے کہ میرا امام زندہ ہے میرا امام زندہ بہت سارے واقعات قبیلہ بنی دینار کی ایک خاتون اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا میں کربلا اور انتظار کے موضوع پر چھوکے گفتگو کر رہا ہوں کربلا توجہ کیجئے گا شاید بات تلف لگے صرف اور صرف کربلا رونے اور رولانے کیلئے نہیں ہے کہ فرشیدہ پر بیٹھ جائے جائے اور چند ایک تطرات آنسو کے باہر لیے جائیں یقینہ یہ درکار ہے کیونکہ یہ آنسو جب تک آنکھوں میں رہتا ہے تو آنسو ہے آنکھوں سے گرے تو موتی ہے خود معذر ہے سید شہدہ فاطمہ تو زہرہ بھی ہیں اپنے رومان کو لے کر ایک ایک ازدار کی خدمت میں پہشتی ہیں بڑی عظمت ہے لیکن اس کربلا سے جو دروس ملتے ہیں ان دروس کو عملی جامعہ پہنانا بہت ضروری ہے آپ توجہ کیجئے مقتل مقرم آپ پڑھئے جو مقاتل کی موتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے کربلا میں کس اعتبار سے اپنے وقت کے امام کو پہچانا ہے اہل وید کے ان اصحاب نے جن پر ناز کیا تھا سید شہدہ نے کہ مجھے اماموں کے جتنے بابفا جتنے مخلص جتنے بہترین اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو ملے ہوں میرے بابا علیہ مرتضی کو ملے ہوں میرے بہیا حسن مجتبہ کو ملے ہوں یہ تو ہوا اپنا کہ کوئی نہ کوئی کوانٹی پائی گئی ہوگی تب ہی سید شہدہ نے ان کی عظمتوں کو سلام کیا ہے ان کو سراحہ ہے یہ بہت آسان ہے کہ ہم حسینی ہیں کمال یہ ہے کہ حسین کہتے ہیں یہ حسینی ہے میرا چاہنے والا ہے کمال یہ ہے کہ ہم عریضہ لکھتے ہیں کمال یہ ہے کہ ہم خود کو حبیب جیسا بنا لیں کہ تمام تر مشکلات پر گرنے کے بعد سید شہدہ خط لکھتے ہیں حسین ابن علی کی جانب سردور فتی حبیب ابن مظاہر کی طرف اپنا بنا لیتے ہیں اور پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ تم کربرا آنا چاہو تو آ سکتے ہو مقتر مطرمہ پڑھئے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے کربرا کو کس سابیہ سے سوچنے کی ضبورت ہوگی وقت کے امام کو جب انسان پہچانتا ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اپنا عمل نہیں رہتا ہے وہ گھر سے قدم نکالتا ہے تو یہ سوچ کر باہر نکالتا ہے کہ ہمارے وقت کا امام سوچ ہوگا ہماری سمجھ سے ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ امام ناراض ہوگا ہمارا یہ عمل ایسا تو نہیں کہ امام کی ناراضگی کا سبب قرار پائے گا نہیں اس کے پیش نظر اس کے وقت کے امام کی منشاہ اور مرضی ہوگی جنگ کر محور نماز زور کا وقت مولا نماز پڑھ لیجئے سعید و زحیر صف کے آگے کھڑے ہو گئے تیروں پر تیر برداشت کر رہے ہیں زخمی حالت میں ہیں تمام تر عملوں کو برداشت کر رہے ہیں یا ایک چھوٹا سا پتھر آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو ہلا دیتا ہے کہیں چھوٹ نہ لگ جائے وہاں کوئی چند سیکنڈ کی وقت نہیں مکمل نماز عدا کیے سعید و شہدہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سعید و زحیر کھڑے ہوئے ہیں تیروں پر تیر لے رہے ہیں عملوں کو برداشت کر رہے ہیں اور جب نماز تمام ہوئے سعید گرے زحیر گرے زحیر کے سر زانوے عباد اللہ حسین پر زحیر نے آنکھیں کھولی مولا کی نگاہ مولا کی جانب دیکھا نگاہ کی اب نہیں پوچھتے مولا یہ بتائیے کہ ہماری جنت تو پکی ہو گئی جو آج کل ساخرین کہتے ہیں بس جے کر لو تو جنت مل جائے گی جنت تو ایک عدنا سی چیز ہے جو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے جنت ہمیں نہیں ملے گی تو کسے ملے گی اس کے آگے کا مطاربہ کرنا ہے جراب زحیر کا سر زانوے عباد اللہ حسین پر مولا جنت پکی نہیں اس طرح کا سوال نہیں کیا ہے بلکہ جانے قربان جائیں ان اصحاب حسین پر جنہوں نے سید الشہدہ کو خطاب کر کے ایک سوال کیا اب افرکو ابن رسول اللہ مولا یہ بتائیے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا یہ بتائیے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جب انسان کے دل میں معرفت اہل بیت معرفت سید الشہدہ معرفت امام زمانہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اپنا نہیں رہتا ہے بلکہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ مرضی خدا ہے مرضی اہل بیت اردھار اس میں شامل ہے یا نہیں وقت پی امام کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے امام کو کیسے پہچانا جائے ظاہری شراخت یا دلیے کی حتیجی شراخت ظاہری شراخت یہ ہے کہ امام کی تاریخ ولادت کی تاریخ کب ہے امام کو کس سن میں غیبتیں سہرہ میں گئے ہیں غیبتِ کبرا کا آغاز کب ہوا ہے نوابِ ارباہ کون تھے اور امام دورِ غیبت میں کس طرح اپنے فریضوں کو انجام دیتے ہیں امام کی بلادت کے حالات کیا تھے کم سنی میں امامِ اسکری نے آپ کو دوسروں تک پہچانے کے لیے پہچانوانے کے لیے کن راستوں کو افتیار کیا ہے آپ کی کنمیت کیا ہے امام کے علقاب کیا ہیں یہ ہے امامِ زمانہ کی ظاہری شراخت دیکھیں ہماری اور آپ کی اپنی جو ظاہری شراخت میں اپنی ڈیڈا او برت بھول جاؤں تو دین اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے والا ہے ہمارا مذہب اپنی جگہ پر ترارہ رہے گا اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا انسان ہو جو اپنے باپ کا اپنی ماں کا نام بھول جائے اپنی جائے پیدائش کو فراموز کر دے کوئی سوال نہیں پیدا ہونے والا ہے کوئی بسرہ نہیں لیکن مقامِ افسوس ہے اگر ایک حسینی جوان ایک امامِ زمانہ کا نام لینے والا جوان اسے وقت کے امام کی ظاہری شناحت نہ ہو نوابِ ارباہ کاؤن تھے کب امام پیدا ہوئے غیبتِ صغرہ کیا تھی غیبتِ گبرا کیا تھی تو واقعی یہاں پر اس کا اسلام خطرے میں نکھائی دیتا ہے اگرچہ اگرچہ یہ ظاہری شناحت حرفِ آخر نہیں ہے بلکہ عصد ہے اس ظاہری شناحت کے ذریعے اس حقیقی شناحت تک پوچھنا جو آگے بہجت جیسے انسان کو حاصل تھی جس کے لئے اولیاءِ خدا نے قربانیاں پیش کی ہیں اپنے آنکھ کو راہِ خدا میں صرف کر دیا ہے امام کی شناحت کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے ساخری شناحت کو بیان کروں گا لیکن آج دو تین چیزیں بیان کر کے میں گفتگو تباہ کر رہا ہوں وقت متک مکمل ہو رہا ہے امام کی ایک ذمہ داری قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا امام کی ذمہ داری قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا آتا ہے خلیفہ وقت کے پاس ایک روح پر آنے کے بعد اس کے سامنے ایک چور ہے خلیفہ وقت سے سوال کہتا ہے یہ بتائیے کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا قرآن میں بروردگار نے آواز دی اصارت وصارت وفقت ہوئے دیا ہما چور ہو یا چوری کرنے والی خاتون اور عورت اس کے ہاتھ کو کٹ دو ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا سوال پیدا ہوا چور سے اکھان دیا جائے کونیوں سے کٹا جائے کلائی سے کٹا جائے سوال ہوا لیکن یہ خلیفہ اگر من جانب اللہ خلیفہ ہوتا تو اس کے پاس ان پائے جاتا ہے لوگوں کے انتخاب میں کہاں اتنی قدرت و طبانہی کہ وہ علمی کتھی سلیا ہے انہوں نے تو ہر قدم پر علیہ مرتضی کے سامنے آ کر اپنے سر نیاز کو خم کیا ہے مولا مدد کیجئے اور بارہا کہاں اگر علی نہ ہوتے توجہ کیجئے گا کہاں سے ہاتھ کٹا جائے گا لیکن خلیفہ اباک کو اس بات کی خبر نہیں ہے علماء کو بلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلیفہ وہ خلیفہ ہے جو اپنے سے بہتر ان علماء کو سمجھ رہا ہے جس سے زحمت دے رہا ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ علماء کے سپورت کر دو اس طرف خلافت کو اور چاہے تم اپنا کام کچھ کر تو ہاں تم سے بہتر صلافت کر لیں گے علماء آئے لیکن علماء میں بھی اختلاف پائے گیا کیوں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سامنے عدد تح کر کے علم حاصل کیا تھا کوئی کہتا ہے شانے سے کٹ گیا جائے کوئی کہتا ہے کوہنی سے کٹا جائے کوئی کہتا ہے کرائی سے کٹا جائے اختلاف پیدا ہوا پہنچے در اہلِ بیت پر آٹھ برس کا بچہ جہاں سن ساگ عمر مانے اور رکابت نہیں ہوتی ہے آنے کے بعد اس نے فوراں قرآن کی تفسیر بیان کی وہ آنے کے بعد کہتا ہے آبور شعصمت کا پروردہ ہے کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے اندل قرآن یفصلو با دوحا با قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے کسی ایک آیت کے ظاہر کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا ہے قرآن میں پروردگار نے کہا ہے چور ہو یا چوری کرنے والی اس کے ہاتھ کو کار دو دوسری آیت مالک نے آواز دی ہے ان المساجدہ للہ آزائے سجدہ یہ پروردگار سے مقصود ہیں یہ ہتھیلیاں آزائے سجدہ میں شامل ہیں اس میں کسی انسان کو تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس لیے نہ اس کا ہاتھ یہاں سے کٹا جائے گا نہ کھولیوں سے کٹا جائے گا نہ کلائی سے کٹا جائے گا بلکہ اس کی امونیاں کریں گی کیونکہ یہ آزائے سجدہ میں شامل ہے یہ ساتھ پروردگار سے مقصود ہیں ایک دوسری بات سن لیے امام کا ایک کام اس سلسلے میں انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ اسی بات کو آج کانٹینیو کرتا ہوں آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا امام کی ایک سمداری ہے احکام شریعہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کل یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے امام کا کام ہے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا یہ جو آج کے بعض افراد جنہوں نے مدرسے کی چہار دیواری میں شب و روز بھی نہ بسر کیوں ہوں اور وہ آنے کے بعد قرآن کریم کی تفسیروں کو بیان کرنا شروع کر دیں جنہیں اردو بھی صحیح سے نامتی ہو وہ عربی کی باتیں کرنے لگیں یہ کیسے ممکن ہے یہ یعی کریمہ جو سور صف کی ہے توجہ کیجئے گا پرودگار آوازی چاہتے ہیں بعض افراد کی نورِ الٰہی یعنی نورِ بیرائیت کو خاموش کرتے ہیں لیکن اللہ چاہتا ہے اس نور کو منور رکھے بلو کرے حل کافرون قرآن ہے فساحت و بلاغت کا مجموعہ توجہ کیجئے گا فساحت و بلاغت کا تقالی یہ ہے کہ کسی ایک بات کو دورانِ خطابت ایک وطبہ بیان کیا جائے قرآن فساحت و بلاغت کا مجموعہ ہے تو آخر پرودگار نے سور صف میں آوازی یوریدونَ لِيُتْفِ اُنُورَ اللَّهِ بِيَفْوَاهِهِن کیوں کہا یوریدونَ اَيُتْفِ اُنُورَ اللَّهِ بِيَفْوَاهِهِن سورہِ توبہ میں دونوں آیتوں میں ایک حرف کے فرق کے ساتھ ایک بات کو پرودگار بیان کرنا ہے ایک جگہ یوریدونَ لِيُتْفِ اُنُورَ اللَّهِ بِيَفْوَاهِهِن دوسری جگہ یوریدونَ اَيُتْفِ اُنُورَ اللَّهِ بِيَفْوَاهِهِن کس سے پوچھا جائے یہاں کے ذاکرین سے یہاں کے عام انسانوں سے ان افراد سے جنہیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی نہیں یا کہ نہیں پہنچنا ہوگا صاحبان علم کی خدمت میں دین لینا ہے تو صاحبان علم سے ان سے جنہوں نے دین کی راہ میں زحمتِ برداشتی ہوں چلیے چلتے ہیں راقبِ اسفحانی کی خدمت میں جو لوگ اچھناس ہیں جنہیں سننی حضرات بھی مانتے ہیں اہلِ تشیعوں بھی تسلیم کرتے ہیں ہمارے علمہ بھی ان کی بات پر کان زدتے ہیں پوچھا جائے ان سے انہوں نے کہا اس ایک آئے کریمہ میں بظاہر تمہاری نگاہوں میں دو آیتیں ہیں تو انہوں میں بروردگار نے ایک بات کا مطالبہ کیا ہے لیکن معمولی سے فرق کے ساتھ ایک جگہ کہا دوسری جگہ آواز دی فرض کیجئے یہ مائک اگرچہ بہت اندہ ہے مجھے زحمت دے رہا ہے میری آواز اب تک نہیں پہنچ رہی اسے مجھے ہٹانا ہے ہاں سے اسے ہٹانے کی دو سورتیں ہو سکتی ہیں میں اٹھوں اپنے کے بعد اس مائک کو لے آکر کے کنارے رکھ لوں اور پھر آکر ممبر پر بیٹھ رہوں دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی سے کسی حضی سے تقادہ کرو بھئیہ ایسا ہے کہ یہ تم مائک ہٹا دو اور اس کے عوض ہم تمہیں پچاس روپے دیں گے تبجھو کیجئے گا پروردگار نے قرآن کریم میں ایک بات کو دو الگ الگ آیتوں میں بیان کیا ہے مختصر سے فرق کے ساتھ یہ فرق کون بیان کرے گا صاحبان عیروں بیان کریں گے امام کا کام ہے تفسیر کو بیان کرنا مائک یا میں خود ہٹا ہوں یا کوئی عزیز آئل اور آنے کے بعد ہٹا دے اس کے بعد میں اسے کچھ اجرت دے دوں پروردگار آدم میں راجب سفانی کہتے ہیں اسی بات کو ان کو آیتوں میں بیان کرنے کی کوشش کی تبجھو کیجئے گا اگر دنیا کا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نور الہی یعنی نور ولایت اہل بیت اتھار کو بڑا ہے راست خاموش کرے تو اسے کامیابی ملنے والی نہیں ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے دوسرے کو ہائر کر لے پیسہ دے کر دالر دے کر اسرحہ دے کر تکفیری بنا کر تبیل سے اس کے مقصد میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے نہیں شاید ابھی بھی بعض افراد کے سہن وہاں تک نہیں پہنچے ہیں نور الہی یعنی نور ولایت اہل بیت اسمت و تحارت اگر آج کی سپر پاور آج کی سب سے بڑی حکومت امریکہ کی شکل میں یہ چاہتی ہے کہ ہم نور ولایت یعنی کربلا کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں اور براہ راست کربلا پر حملہ کرنے کی سوچیں تو اس کے مقصد میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے اور اگر اس کے بار صلاح کو یہ چاہتی ہے دائش جیسی تکفیری ٹولی کو وجود میں لائے اسلاحہ دے میزائی لیں دے بم کے ذریعے کانر کے ذریعے ان کو وجود پتھ سے تب بھی ان کو ان کے مقصد میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے کیوں کیوں کہ پروردگار نے اس نور ولایت کو روشن و منور رکھنے کا ہے دنیا اور کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے یہ نور ولایت خاموش ہو نہ دنیا کی کوئی حکومت نہ دنیا کی کوئی طاقت نہ دنیا کا کوئی تکفیر گروہ اس نور کو خاموش کر سکتا ہے کربلا ہوتے نور بنی ہوئی ہے پوری دنیا سے آشقان عباد اللہ بن حسین پہنچتے ہیں سرزمین آشقان کربلا ہے اور چانے کے بعد نامنہ مراد بھرکر واپس آتے ہیں آپ جائیے کربلا بالخصوص ایام عربعین میں جکروں کی تعداد میں آشقان حسین ابن علی پوری دنیا سے پہنچتے ہیں عرض عدب کے لئے عرض احترام کے لئے مولا کل تو ہم نہ تھے لیکن آج ہیں آپ پر اپنی جان قربان کرنے میں ہم ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں بس میں نے گفتگو تمام کر دی یہ کربلا بڑی مسئیبتوں کو برداش کرنے کے بعد تک مہچی ہے اس کربلا کی پاسبانی ہمارا اپنا فرض ہے آپ تصور کیجئے پورے سال ہماری قوم کی ایک ایک فرض کو محرم کا انتظار ملتا ہے وہ افراد ہم نے تو وطن سے دور زندگی بسر کی ہے ہم نے دیکھا ہے دوسرے ملکوں میں رہنے والے آشقان حسین کو جب محرم کا چاند فلک پر نمدار ہوتا ہے تو ان کے دل میں کیا جوش جزبے اور ولولے جنب لیتے ہیں کہ کاش ماہ محرم کا چاند فلک پر نمدار ہو وہ اپنے وطن پہنچ جائیں چھوٹی سی بستی کہو نہ صحیح ایک چھوٹا صفحہ شہدہ پیچھے لیکن وطن رہ کر غریب الدیار غریب الوطن حسین کو پرسہ پیش کریں کل تک تذکرہ ہو رہا تھا اصحاب حسینی کا اور روایت پیش کی جا رہی تھی کہ امام الرضا نے فرمایا اے فرزند شبیب اگر گریہ کرنا ہے تو تم میرے جد حسین پر گریہ کرو ان کو تباہ کے ہیں اگر تم رونا چاہتے ہو کسی چیز کے لیے تو تمہارا گریہ میرے جد حسینی ابن علی کے لیے گریہ ہو اس گریہ میں بڑی طاقت ہے اس گریہ میں ہماری پتا مزمر ہے رولی جی چندے قدریں نکل جائیں رومال سیدہ میں جگہ پا جائیں تو یہی ہماری شفاق کا ذریعہ اور زامن اور وسیلہ قرار پاسکتے ہیں بس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے آج مسائب تمام کر دوں گا بلی مسئیبتوں کے ساتھ یہ کربلا ہم تک پہنچی ہے فرزند مصطفیٰ ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کر آیا ہے کربلا کے میدان میں کیا حسین کے لیے مشکل نہیں تھی کہ حسین اپنے جمع سال فرزند اکبر کو میدان جنگ میں بھیلے اور اکبر کو جب برچی کا پھر لگے تو آبات ہیں کبھی اپنی کمر کے ٹوٹنے کا مرزیہ پڑتے ہیں سید السہدہ کبھی آبات دیتے ہیں یا ابنی ابادک لفا ہے بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے کس کس کا گریہ اور ماتم کیا سید السہدہ حسین اپنے علی نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں لیکن لگ پر فقط ایک جملہ ہے معبود تیری مرضی پر ہم راضی ہیں یہ میری طبعہ تر قربانیہ صرف تیری مرضی کے غصور کی خاطر ہیں خدا کسی لمحے نہ رولائے بڑی مصیبتیں برداش کی ہیں سید السہدہ نے جناب زینب قورا نے میں انشاءاللہ مسائب آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن آج ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سوچئے کن مصیبتوں کے ساتھ یہ قربانیہ ہم تک پہنچی متوقع صفت نچانے کتنے افراد ہی سروع سمین پر آئے جنہوں نے قربانیہ جانے برپابندی آئے قربانیہ نہیں جانا ہے جگہ جگہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی ہیں ایسے افراد جن کی یہ کوششیں ہیں پائی جاتی ہیں ایسی ٹولیاں جو یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے راستے پر پابندی آئے کرتے ہیں لیکن ابباس کا علم اٹھانے والے عزم حسینیوں عزم سرینبی رکھنے والے جوان ہماری مائیں ہماری قوم کے بچے چاہتے ہیں کربلا اور دنیا والوں کے سامنے پیغام دیتے ہیں دیکھو ہم کی ساتھی احترام کے ساتھ آ رہے ہیں نہ ہمیں موت کی پرواہ ہے نہ ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ ہے بلکہ ہماری زندگی کا لحظہ لحظہ وقف ہے برائے حسین ابن علی متوکل کے دور میں کربلا جانے پر پابندی ہے جگہ جگہ کاریندے بیٹھے ہوئے لیکن حسین کی ایک چاہنے والی میں نے کیا کہا آپ سے جب کبھی فرشیادہ کے لیے اپنے طدم باہر نکالیے اپنی ماہوں کو یاد کر لیجئے جن کے پاکیزاد تربیت کے اثر میں ہمیں اور آپ کو حسینی ماہوں نے پڑی قربانیاں دی ہیں فاتح آشورہ سے لے کر کربلا کے فاتحے کے بعد آج تک ہماری ماہیں ہیں جنہوں نے کربلا کو اپنے خون سے سیچا ہے اپنے جوانوں کو قربان کیا ہے اپنی گودوں کو اجوا ہے اپنی گودوں کو ویران کیا کربلا جانے پر پابندی ہے کربلا نہیں جا سکتا ہے کوئی لیکن حسین کی ایک چہنے والی خاتون ہے جانے قربان جائیں زینب کبرا کو اپنا ایڈیر اور نمون اعمال قرار دینے والی ناصرہ نام لکھا ہے جو علماء نے ناصرہ کی آگوش میں کم سن بچہ ہے کربلا کی جانی باگر بلہ یہ صرف ایک جذبہ ہے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں سرزمین آشقان بہنچ کر موضہ حسین کو سلام کر لیں باب الحوائج باب الحسین ابر فضل لباس کے حرب میں ناصرہ آگے بلہ ہی ہے متوکل کے کارینوں میں روکا کہاں جا رہی ہے میں کربلا جا رہی ہوں کیا تجھے نہیں پتا کہ بادشاہ بات نے کربلا جانے پر بابندی آیت کی مجھے پتا ہے کہاں تجھے بادشاہ کے دروار میں جانا ہوگا پہنچی بادشاہ کے دروار میں مئیلز ختم ہو رہی ہے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے متوکل سوال کرتا ہے کہاں جا رہی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم سے مقابلہ کرنا ہے کربلا کے یہ پہلا کا پیغام ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے جا رہی ہوں کربلا اپنے آقا و مولا حسین کی زیارت کے لیے کہاں تجھے پتا ہے کربلا جانے بربابندی ہے ہاں پتا ہے کہاں تجھے قربانی دینی ہوگی کیا قربانی چاہیے مان چاہیے دولت چاہیے سربت چاہیے کہاں نہیں تیری آگوش میں جو بچہ ہے یہ بچہ چاہیے ناصرہ نے اپنی آگوش سے بچہ پھیکا اپنے قدم کربلا کی جانی باگیا و ہاتھی ہے لیکن متوکل روکا ہے ٹھہے گا ایسے نہیں بلکہ تیری آگوش میں یہ بچہ ہوگا اولاد والوں طرح غور سے سننا میری آواز بری بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے ہم سب صحیح والے اولاد ہیں آگوش ناصرہ میں بچہ ہے چلاد آگے برتا ہے چلاد میں برتے ہی سروتن میں جدائی کی ناصرہ نے اپنی آگوش سے بچے کو دیکھا چاہیے دیئے کربلا کی جانی باگیا و ہاتھ ہے متوکل کا ٹھہر جا ایسے نہیں بلکہ اسے اپنے قدم کو تلے رومتے ہوئے آگے بنا ہوگا ارے زینب کی چاہنے والی ناصرہ اپنے قدموں سے رونتے ہوئے کربلا پوچی باب الحسین ابل فضل عباس کے عرب میں گریہ کر رہی ہے اے خاتون ہے اے کوئی بی بی آپ کو حسین کے روزے میں بنا رہی ہے ناصرہ پوچی سمجھ گئی یہ کوئی اور نہیں سوائے مادر حسین فاطمت الزہرہ آئے ناصرہ لے اپنی امانت لے لے ناصرہ طلب گئی بی بی اگر رحمہ ہم اپنے شجبائے کو راہ خدا میں قربان کر سکتی ہے تو کیا میں اس لائق نہیں کہ اپنی کو کبالا راہ خدا میں قربان کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم عریفت نفسك فاینکا JB selecting نفسک لمن آعرف رسولک اللہم معرفنی رسولک فإنکا علم تعرفنی رسولک لمنعرف عجتک اللہم معرفنی حجتک فإنکا علم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللہم لا تمدن میتتا جاہلی ولا تزق قلب باعدائی صدیت یعنی معبود ہماری سبادت کو قبول فرما اے کریم پروردگار فرسند زہرہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما معبود تجھے واسطہ ہے عظمت سرکار سیدو شہدہ کو ہمیں کرولہ سننے کرولہ سمجھنے اور کرولہ بولنے کی توفیق انعیت فرما معبود ان دنوں میں نکلنے والے ہمارے آنسوں کو رمال سیدہ میں جبھائے انعیت فرما معبود ہمارے پالدے اگر اس دنیا میں نہیں دونے غریق رحمت فرما ان کے گناہانے صغیرہ و قبیرہ کی مغفرت فرما معبود ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق انعیت فرما اے کریم پروردگار پرچم اسلام کو سر بلد فرما پرچم شرک و کفر و نفاق کو سننگوں فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما اے کریم پروردگار آل سعود آل خلیفہ تکفیری ٹولیا بالخصوص دائش کو نیست و نابود فرما معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ علزمہ خامنی مرجعان قدر حضرت آیت اللہ علزمہ سیستانی اور دیگر مراجعہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے اے کریم پروردگار ہمارے خوزات علمیہ کو سلامت رکھ معبود ہمارے وہ علماء جن کی دن دونی رات چوکنی محنتوں، زحمتوں، مشقتوں کے رتیجے میں تین ہم تک پہنچا ہے جو اس دنیا میں نہیں انہیں جوار رحمت میں جکھائے نایت تھا کریم پروردگار ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار کرے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیم العلیمات